لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح علم تعبیر کی یا خوابوں کی تعبیر کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر کتاب ہے الوصول اس کے مصنف ہیں حضرت دانیال علیہ السلام اسی طرح کتاب التقسیم اس کے مصنف ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی علیہ اسی طرح ایک کتاب ہے جامع جس کے مصنف جو ہیں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کتاب سے ہم بھی انشاءاللہ اس سیریز میں افادہ حاصل کریں گے اس کا نام جو ہے خواب نامہ کبیر کے نام سے بھی یہ ملتی ہے اسی طرح کامل تعبیر کے نام سے بھی ملتی ہے تعبیر الرؤیہ کے نام سے بھی ملتی ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسی طرح علامہ نابلوسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے بھی ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور بھی دیگر کتب سے بہرحال ایک اور کتاب جو زمن میں آتی ہے وہ ہے دستور اس کے مصنف ہیں امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ نام ہیں جن کو میں نے ابھی پچھلے درس میں علم تعبیر کے مشہور اماموں کے ناموں میں ذکر کیا ان کی کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں اسی طرح امام جابر مغربی رحمت اللہ علیہ کا میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الارشاد اسی طرح امام اسماعیل بن اشعث رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے التعبیر تو یہ وہ چھے امام ہیں جن کا میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں خوابوں کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں مثال کے طور پر کنز الرؤیہ یہ امام مامونی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے پھر بیان و تعبیر ہے یہ حافظ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اچھا حافظ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کتاب بھی ہے ایک تو ہے نا بیان و تعبیر اور ایک ہے صرف ات تعبیر تو یہ دو کتابیں جو ہے زمن میں ملتی ہیں اچھا اسی طرح ایک کتاب ہمارے سامنے ایک اور آتی ہے جس کا نام ہے حمل الدلائل والمنامات اسی طرح مبادی و تعبیر ہے اور اسی طرح جو ہے کافی روئیہ ہے اور کئی کتابیں ہیں اس زمن میں مفرح روئیہ ہے تحفت الملوک ہے منحاج التعبیر ہے جو علامہ خالد اسفحانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے پھر مقدمت التعبیر ہے حقائق الروئیہ ہے بہت ساری کتابیں ہیں جو اس زمن میں سامنے آتی ہیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں تو یہ ایک بازابتہ فن ہے موسیقی